اسلام علیکم ازربائی جانی لوگوں کو پاکستانی کیوں پسند مطلب یہاں کے لوگوں کو یا یہاں کے گورنمنٹ کو ہم پاکستانی کیوں پسند ہیں اور کیوں عزت کرتے ہیں ہماری اس کا ایک اس کے بہت سارے وجوہات ہیں لیکن جو میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ان میں سے کچھ ہے سب سے پہلا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جب ازربائی جان ازاد ہوا تو پاکستان ترکی کے بعد دوسرا ملتہ جس نے ازربائی جان کو تسلیم کیا ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے ازربائی جان کو نائنٹین آنٹین 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 سیسٹین کے وار میں مطلب جو کاراباک کا جو ایریا تھا جو جنگ چل رہا تھا اور دوہزار بیس میں اس میں ازربائی جان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور مطلب ہر لحاظ سے ان کو سپورٹ کیا تھا اور کی مدد کی اور یہ لوگ خود بھی مانتے ہیں بلکہ یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نائنٹین آنٹین انٹی ون میں بھی پاکستان نے ازربائی جان کو سپورٹ کیا تھا آنٹین نائنٹین میں آزاد کی جو وہی اس کا ایک اور ریزن ہی بھی ہے کہ جو پاکستان ہے کہ یہ مطبکار آبا کا جو کنفلکٹ ہے ان کا آرمینیا کے ساتھ نے یہ عزبیان کو سپورٹ کرتے ہیں تو بدلے میں یہ لوگ زینہ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں کشبیر کے معاملے میں علیہ کے معاملے میں اس کے علاوہ ہمارے ٹریول گائیڈ نے ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ نائنٹین ٹونٹیز یا ان دن کے بعد ہے جب ایک بیماری آئی تھی پاکستان میں تو اس میں جائے عزبیجان نے پاکستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا اور بیماری کو ختم کرنے میں اس نے عزبیجان نے بہت اچھا کردائی کیا تھا ان دنوں میں پاکستان تو نہیں تھا مطلب انڈیا تھا لیکن سپیسپکری کی وہ ایریا جہاں پہ پاکستان ہے اس میں انہوں نے جو ہے بہت زیادہ آہ مطلب اچھا کردار ادا کیا تھا لیکن یہ جو عزبیجان ہے ان دنوں میں انہوں نے جو ہے بہت اچھا کردار ادا کیا تھا اس بیماری کو ختم کرنے میں اور دو ہزار پانچ کا جو زلزلہ آیا تھا اس میں بھی عزبیجان نے جو ہے نا اچھی خاصی مطلب کی دی پاکستان کی مطلب یہ دونوں جائے نا دوسرے کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے اور سب سے بڑی ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جائے نا ارمینیا کو بھی آہ مطلب پاکستان جو ہے عزبیجان کے خاطر آہ ارمینیا کو بھی تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ارمینیا کے ارمینیا کو یہ آہ مطلب پاکستان تسلیم نہیں کرتا اچھا یہاں پر میں کسی بھی شاپ کے اندر جاتا ہونا مطلب زیادہ تر شاپ جو میں نے دیکھیں تو پاکستان کا ہے ترکی کا اور عزبیجان کا جنڈا آہ یہ لوگ لازمی وہاں پہ لگاتے ہیں کیونکہ تو یہ چوتا زنڈا دوسری بات ہے کہ خان ساب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں عمران خان کو آہ بائی نیم بائی کے سی لوگ جانتے ہیں اس کو اور کہتے ہے اور کہتے ہیں ہی ایک گریٹ گائن آہ مطلب اچھا انسان ہے تو آہ آہ جگہ پہ تمہیں گیا تھا وہاں پہ خان ساب کی فوٹو بھی لگی ہوئی تھی بردگان کے ساتھ اور عزبیجان کا جو پرائم منشٹر ہے اس کے ساتھ اور آہ پرحال یار یہ لوگ بہت زیادہ مطلب میں جب بھی کسی کے ساتھ ملا ہوں اور میں نے خود کو انٹروڈیوز جب کیا ہے کہ میں پاکستانی ہوں تو یقین مانو ہر بندہ خوش ہوا ہے آہ فستفالت ان کو یقین ہی نہیں کہ میں پاکستان سے ہوں اور جب وہ یقین کر لیتے ہیں کہا ٹھیک میں پاکستان سے ہوں وہ لوگ بہت زیادہ مطلب خوشی کا اظہار کرتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں پاکستان سے ہوں تو پھر وہ جو ہے یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ مطلب بردر کنٹری کہ وہی ہمارا جو ہے آہ دوست ملکیں یا بائی ملکیں ہمارا جو ٹور گائنڈ ہے وہ تو سارے نشویلٹیز بیٹھی ہوئی تھی بہت سارے لوگ تھے ہمارے ٹور میں جب ہم گبالا جا رہے تھے قوبا جا رہے تھے اس نے سب کے سامنے کہا کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے ہمارا دوست ملک ہے اور ہمارا ربائی ملک ہے ان سب کے سامنے کہا اسا یہ کہتے ہوئے یہ لوگ آہ کئی مطلب جانا اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ مطلب دوسری نشویلٹی کے سامنے کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے یا اس طرح نہیں سوچے کہتے ہیں سب کے سامنے کہتے ہیں اور فخر محفوظ کرتے ہیں ان کے کہتے ہیں دو ہزار بیس میں جب وہ جنگ تھا نا تو یہ کہتے ہیں کہ صرف پاکستان اور ترکی ہی تھا جس نے ہمیں سپورٹ کیا تھا اس کے علاوہ باقی دنیا کے سارے ممالک وہ پیچھے ہٹ گئے تھے وہ ہمارے خلاف تھے صرف یہ دو ممالک ہمارے حق میں تھے تو بھئی یہ سارے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ لوگ ہمیں اتنا عزت دیتے ہیں ہم پاکستانیوں کو اللہ ان کے ملک کو اور بھی ترقی دے اور جس طرح بھی یہ نیشنل لیسورسس سے مالا مال ہیں ان کے پاس یہ گیس اور پیٹرول اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں ان کے ملک میں ترلا کریں اس سے بھی زیادہ ہو جائے اور پہلے ان کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں پہ تھا گیس پہ اور یہ جو پیٹرول وغیرہ ہے اور اور بھی بہت سارے نیشنل لیسورسس ہیں لیکن ابھی ان کا جو ہے زیادہ تر سورس آب انکم جو ہے وہ ٹوریزم ہو چکا ہے اب خود سوچیں دس سال پہلے یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا ٹوریزم وغیرہ دس پندرہ سال پہلے لیکن ابھی یہاں پہ ٹوریزم بھی اچھا خاصہ ٹوریزم یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب لوگ جو ہے یہاں یہاں پہ یہاں کے گورنمنٹ جو ہے وہ ٹوریزم سے ابھی زیادہ پیسے کمار رہے ہیں بٹ ابھی تقریب لوگ اس لیول پر نہیں پہنچیں جہاں پر ان کو پہنچنا چاہیے لیکن جا رہے اس طرف اور مجھے یقین ہے کہ آئندہ دس بیس سال میں بلکل یہ دوبائی کے ساتھ ہی کڑا ہوگا ایک ہی سب میں کڑا ہوگا تو کہنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ لوگ ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہم پاکستانی کو بھی بہت زیادہ like کردے ہیں қزید دے ہیں رسپک دے ہیں موسیقا 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 موسیقی